دوستو آج ایک ایسی معصوم سی چیز کے بارے ہم بات کروں گا تو دیکھنے میں چھوٹی سی سادی سی سمپل سی معصوم سی ہے لیکن اس کو لے کے بہت سارے بلیمز اس کے اوپر ہیں بہت سارے اس کے اوپر لانچل لگایا گیا ہیں یہ چھوٹی سی معصوم سی چیز ہے یہ ایک بچارہ سانڈا یہ اپنے آپ میں ایک نیوٹریشن کا بہت اچھا سور سے بہت اچھی پروٹین ہے اس میں الیبیل ہوتا ہے جو کہ 100% پیور پروٹین ہے اور اس کی بائیو اویلیٹی سب سے زیادہ ہے پھر بھی اس کے اوپر بہت سارے لانچل ہیں آج ہم اس کے لانچل کو دور کریں گے اس کے جو میس ہیں اس کے بارے ہم بات کریں گے میں ہوں دوستو ڈاکٹر محمد نورالم خان آپ کا پیورٹیشن اور آج اس ایک کے بارے میں میں ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ گرم ہوتا ہے یا تھنڈا ہوتا ہے اسے کھانا چاہیے کی نہیں کھانا چاہیے اور یہ بچوں کو آپ کب دے سکتے ہیں کتنا دے سکتے ہیں اور ایک نئی چیز جو مارکٹ میں آئی ہے اس کو کھانے سے کینسر ہوتا ہے اس کے بارے ہم بات کریں گے تو ویڈیو میں لاسہ ضرور بنے رہیے گا تاکہ اس کے بارے میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے آج کی ویڈیو اب جو پرانی بات ہے یہاں پر کہ یہ گرم ہوتا ہے یا تھنڈا ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے پہلے جو نئی چیز آئی ہے مارکٹ میں اس کو ہم پگڑتے ہیں ایک کچھ دن پہلے ایک ویڈیو آئی تھی جس میں کہ ایک صاحب نے انڈے کا ایک برانڈ کو انہوں نے لیپ ٹیش کروایا تھا اس میں انہوں کو نائٹرو فریون ٹوئن ملا جو کی ایک انٹیبائیٹک ہے حالانکہ اس کے بعد جو رینز ہیں ویڈیوز کی اس کے لئے ایک بار آگئے کہ نائٹرو فریون ٹوئن لوگوں پتہ نہیں کیا ہے پس سب نے اس کو ایسا پبلش کیا کہ یہ ایک کینسر کاؤزنگ ایجنٹ جس سے کینسر ہوتا ہے اور انڈے میں بھرا پڑا ہے اور انڈہ کھائیں گے تو کینسر ہو جائے گا انڈہ کھانا چھوڑ دیجئے اور وہ جو نائٹرو فریون ٹوئن ہے وہ ایک انٹیبائیوٹک ہے اور وہاں پر یہ ہوگا کہ نائٹرو فریون ٹین انڈیا میں بیان ہے دنیا بیان ہے نائٹرو فریون ٹین ابھی بھی انڈیا میں ہے ورڈ میں ہے اور اس کو یوز کیا جاتا ہے یو ٹی آئی میں جب ایک مرگی چوزہ ہوتی ہے وہ گروہ کر رہی ہوتی ہے تو جو انیتھیکل پرکٹس کر رہے ہیں انیتھیکلی فارم چلا رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں انٹیبائیوٹک اپنے چکن کو دیتے ہیں اپنے چوزے کو دیتے ہیں وہ انٹیبائیوٹک اس کے باوڈی میں ٹی سمون میں رہ جاتی ہے اور وہی اس ایک میں پائی گئی ہے تو اس ایک میں نائٹرو فریون ٹوئن انٹیبائیوٹک کے ٹریس پائے گئے ہیں ٹریس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت تھوڑی ماترہ میں وہ بھی صرف ایک برانڈ میں اب بات یہ ہے کیا وہ جو ٹریس ایماؤنٹ ہے وہ آپ کو حرم کر سکتا ہے تو دیکھئے جو ٹریس ایماؤنٹ ہے انٹیبائیوٹک کوئی بھی ہوتی ہے وہ حرم فل ہوتی ہے لیکن جو اس کے حرم ہوتے ہیں وہ لانگ ٹرم میں آپ اگر ہائی ڈوز بھی لیتے رہتے ہیں تو اس کے حرم ہوتے ہیں جتنا ٹریس ایماؤنٹ ہے اس میں دو چیز ہیں ایک تو وہ ٹریس ایماؤنٹ جب آپ پانی میں ڈال کے گرم کرتے ہیں بوائل کرتے ہیں اوملیڈ بناتے ہیں پکاتے ہیں تو وہ جو ٹریس ایماؤنٹ ہے اس کا بھی میکسیم ایماؤنٹ ڈسٹروائے ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر تھوڑا بہت ایماؤنٹ مانی رہی بھی جاتا ہے تو وہ کینسر ایٹلیس نہیں کاؤس کرے گا آپ کی باڈی میں وہ جائے گا بوائل کر دے گی اور وہ آپ کی باڈی میں کینسر کہیں سے نہیں کرے گا نیٹرو فرینٹو ان کو کینسر کاوزنگ ایجن تب مانا گیا تھا جب لیب میں جو انیمال موڈل ہوتے ہیں ان میں بہت ہائی ڈوز میں نیٹرو فرینٹو دیا گیا تھا تو ان میں کینسر ہوا تھا تو اتنی ہائی ڈوز جن کو انٹیبائٹی کی ڈوز جاتی ان کو بھی نہیں دیا جاتا ہے جو جو ٹریس ایماؤنٹ ہے اپنے دماغ سے یہ بار نکال دیجئے انڈے کھانے سے کینسر ہوتے ہیں یہ ایک میس ہے اس کے علاوہ اس میں فائدے بہت زیادہ ہوتے ہیں فائدے میں اس میں 6 گرام پروٹین ہوتا ہے اور 6 گرام پروٹین کے علاوہ جو گوڑ فیٹ ہوتا ہے وہ میکتھری ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کولین ہوتا ہے جو برین کو اور آنکھوں کو اچھا رکھتا ہے برین کی ہلتھ کو اچھا رکھتا ہے ساتھ بیٹویل ہوتا ہے وائٹیمن ڈی ہوتا ہے اس کے علاوہ آئرن اور دنیا بھر کے وائٹیمنز اور ملنازز میں ہوتے ہیں اس لئے انڈا یا ایک اپنی ڈائیٹ میں آپ ضرور یوز کریں اچھا ٹھیک آپ نیٹو فرنٹوز سے آپ کو بچنا ہے یا انٹیویٹک سے آپ کو بچنا ہے تو آپ تھوڑا سا سرج کریں بہت سارے ایسے برانس آتے ہیں جو کی انٹیویٹک فری ہوتے ہیں یا پھر جو آرگنک ہوتے ہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ورنہ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ پھر لوکل میں آس پاس گاؤں میں پالوس میں کوئی بھی اگر جو دیسی مرگیاں ہیں ان کا اگر فارمنگ کر رہا ہے ان کو اگر رکھے ہوئے گھر میں تو آپ ان سے ڈائیٹ پرچیس کرتے ہیں آپ فارمالی مرگی کے انٹے مت لیجئے یا پھر آپ جو ایسے ٹرسٹڈ برانڈ ہیں جو کہ انٹیویٹک فری اور آرگنک بنا رہے ہیں آپ ان سے پرچیس کریے یہاں پر میرا فائنل جو ورڈکٹ ہے وہ یہ ہے یہ انڈا کھانا مت چھوڑیں اس طرح کی جو ریلز ہوتی ہیں اس طرح کی جو ایک فلو بن جاتا ہے ویڈیوز کا ان ویڈیوز پر ٹرسٹ مت کریے جو کی آثنٹک جو آپ کو جان کر نہیں تھے آپ اسی بھی بھروسہ کر کے کوئیشٹیپ لے اب آئیے اگلے پوائنٹ کے بارے میں جو سب کسی کو پتا ہے ہر کسی نے بچپن سے سن رکھا ہے کہ انڈا گرم ہوتا ہے انڈا مت کھانا چاہیے انڈا گرمی میں کھاؤ تو گرمی کھانے سے انڈے سے ففولی نکلاتے ہیں دانے نکلاتے ہیں اور انڈا باڈی کو بہت ساتھ گرم کرتا ہے دیکھئے یہ جو گرم اور تھنڈے کا مطلق ہے میں انڈے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ ایک چیز تھنڈی ہے ایک کھانا گرم ہے یہ جو تاثیر ہے گرم تھنڈے کی یا پھر جو تھنڈا و گرم کھانا ہوتا ہے یہ آئیر ویڈ اور یونانیس آیا ہے یہ مینلی انڈیا بنگلدیس اور پاکستان میں مانا جاتا ہے باقی دنیا میں کہیں بھی تھنڈا اور گرم کا کنسپٹ نہیں ہے تو یہ جو آئیر ویڈ وگر یونانیس آیا ہے وہاں پر ان کے جو کنسپٹ ہیں اس کے حساب سے گرم تھنڈا ہوتا ہے لیکن جو موڈرن میڈیسین ہے موڈرن جو ڈائیٹیشن ہے موڈرن جو نیوٹریشنیسٹ ہیں کوئی بھی یہاں پر کنسپٹ ایسا نہیں ہے کہ یہ فوڈ تھنڈا ہے یہ فوڈ گرم ہے ہر چیز جو باڈی میں آتی ہے باڈی کے اندر جا کے وہ ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتی ہے باریک باریک اور وہ زور ہو جاتی ہے اور کوئی بھی چیز باڈی کے ہیٹ کو نہیں بڑھا دی باڈی کے جو کور کا ٹمپریچر ہے ہیٹ جو باڈی کی ہے وہ مینٹین رہتی ہے وہ کسی بھی چیز کو کھانے سے نہیں بڑھتی ہے کسی بھی چیز کو کھانے سے گھڑتی نہیں ہے تو تھنڈا اور گرم کا کنسپٹ اپنے دماغ سے نکال دیں یہی بات انڈے کی بھی ہے انڈہ آپ گرمی بھی کھا سکتے ہیں اگر آپ سردیوں بھی کھا سکتے ہیں اور انڈہ گرمی میں کھانے سے آپ کو کوئی دکھت نہیں ہوگی بس ایک چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے گرمی کا سٹوریز انڈہ کیونکہ گرمی میں اگر باہر میں سٹور ہے تو صاحب بات ہے وہ خراب جلدی ہوتا ہے تو ایسے بھی یہ کہا جاتا ہے گرمی میں آپ انڈے دیکھ کے لیں صحیح انڈے لیں انڈے خراب نہ لیں کیونکہ اگر جو دکان والا ہے جہاں سے آپ پرچیز کرتے ہیں یا کرانے کی دکان ہے جہاں سے آپ پرچیز کرتے ہیں وہاں پر اگر ایک کو بہت دیر تک لمبے ٹائم پر سٹور کیا گیا وہاں کا ٹم بجنہ مینٹین نہ کیا گیا تھنڈا نہیں رہا تو پھر انڈہ خراب ہو جائے گا اور اس وجہ سے کہا جاتا ہے گرمی میں انڈے آوائٹ کرنا چاہیے اس لئے گرمی ہوئی یا سردی ہو تو برابر ایمون میں جتنا آپ کھاتے ہیں اتنا انڈے کھا سکتے ہیں آپ کو اس سے کوئی دکت نہیں ہوگی اب اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ بچوں کو ہم ایک کب سے سٹارٹ کریں دیکھیں بچوں کو سٹارٹ کرنے کا ہوتا ہے چھہ منہ سے آپ ایک سٹارٹ کرتے ہیں لیکن پہلے جو وائٹ ہے وہ آپ آوائٹ کریں کیونکہ بہت سارا چانس ہوتا ہے کہ بچوں میں کسی میں ایک الرجی ہو سکتی ہے تو ایک الرجی میلی وائٹ سے ہوتی ہے اس لیے وائٹ والا آپ آوائٹ کریں اور آپ جو یوک ہے پیلا والا حصہ وہ آپ دے سکتے ہیں دودھ ملا کے دے سکتے ہیں اور اس کو دینے کے بعد جب آٹھ مینے کا بچہ آپ کا ہو جائے اس کے اوپر ہو جائے تو آپ ایک وائٹ کو باری باری میش کر کے دے سکتے ہیں جب بھی آپ دیں تو آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کو بلوٹنگ تو نہیں ہو رہی ہے کسی طرح کے اس کو لال لال دانے تو نہیں ہو رہے ہیں پتیاں تو نہیں اچھل رہی ہیں اگر یہ سب اچھل رہی ہیں ایسا کچھ ہوتا ہے تو مطلب بچوں کو ایک وائٹ سے ایللجی ہو سکتے ہیں اور آپ گے نہ دیں اگر ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے یا پھر آپ کی فیملی میں کوئی ہشٹی نہیں ہے ایک وائٹ کی تو پھر آپ دل کھول کے دے سکتے ہیں بچوں کو اور آپ اس کو دیفرنٹ ٹائپ کے اوملیڈ جو بنا سکتے ہیں صوف طریقہ یا پھر آپ اس کا برجی بنا سکتے ہیں بچوں کو دینے کے لیے یا پھر آپ وائل کو میش کر کے دے سکتے ہیں اب آئیے بات کرتے ہیں بچوں کو کتنا انڈہ دینا سیف ہے لیکن یہ 6 مہنے سے 8 مہنے کا اگر آپ کا بچہ ہے تو آپ اس بچوں کو ایک یوگ دے سکتے ہیں پورے دن پر میں اور اگر آپ کا بچہ بڑا ہے 8 مہنے سے 8 مہنے سے 3 سال تک آپ دن میں ایک انڈہ بچوں کو پورا کھلات سکتے ہیں اور 4 سال اگر اوپر بچہ ہے تو آپ ایک سے دو انڈے بچوں کو ہر روز دے سکتے ہیں یہ تو میرا آج کا تھا انڈے کا فنڈا تو فنڈا اگر آپ سمجھ گئے ہو لیکن اس کے آگے اور جاننے ایک خواہش ہو تو میرے انڈے کے اوپر یا ایک ایک اور ویڈیو ہے اس میں انڈے کو ڈیٹیل میں ضرور بتائیے گا اس کے علاوہ اور جو بھی ٹوپی ویڈیو آپ کو چاہیے دل کھول کے آپ میں بتا سکتے ہیں میں اسے بنانے کی پوری کوشش کروں گا دوستو ہمارا مشن ہے کہ every child should be a healthy child تو اس مشن کو پورا کرنے میں سیوگ دیں ہمارے اس ویڈیو کو شیئر کریں جتنے بھی لوگ انڈے کھاتے ہیں جو بھی آپ کا ریلیشن میں ہیں اپنا سپورٹ اپنا پیاروائے